بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار نے مولتان میں نشتر ہسپتال ٹو منطوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا صوبائی وزیرے سے ہے ڈوکٹر یاسمین راشد اور صوبائی وزیر توانائی اختر ملک سمیدیگر بھی ہم رہا تھے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کا نشتر ہسپتال ٹو کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کہا کہ نشتر ہسپتال ٹو جنوبی پنجاب کے عوام کے علاج کے لیے بہتری نظافہ ہے نشتر ٹو جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے حکومت کا توفہ ہے اس اسپتال میں ایک سو بیس بیٹس پر مشتمل ایمرجنسی وارڈ قائم کیا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار نے ملتان میں نشتر ہسپتال ٹو منطوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے سوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد اور سوبائی وزیر سوانائی ڈاکٹر اختر ملک سمیت نیگر بھی ہم رات ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کا نشتر ٹو کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب بولے نشتر ہسپتال ٹو جنوبی پنجاب کے عوام کے علاج کے لیے بہترین اضافہ ہے نشتر ٹو جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے حکومت کا توفہ ہے نشتر ٹو میں ایک سو بیس ویٹس پر مشتمل ایمرجنسی ووٹ قائم کیا جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار نے ملتان میں نشتر ہسپتال ٹو منطوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب دو روزہ دورے پر ڈیرہ حضی خان پہنچے ہیں اور اسی دوران انہوں نے ملتان میں بھی دورہ کیا اور نشتر ہسپتال ٹو منطوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ان کے ہمراہ ہے اور اس کے علاوہ صوبائی وزیر طبانائی ڈاکٹر اختر ملک اور دیگر مشیران بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کا نشتر ٹو کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کہا کہ نشتر ہسپتال ٹو جنوبی پنجاب کے عوام کے علاج کے لیے بہترین اضافہ ہے یہ بھی کہا کہ یہ ہسپتال جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے حکومت کا ایک توفہ ہے اور اس ہسپتال نے ایک سو بیس بیٹس پر مشتمل ایمیجنسی وارڈ قائم کیا جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار نے مولتان میں نشتر ہسپتال ٹو منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا صوبائی وزیر سے ہی ڈاکٹر یاسمین راشد اور صوبائی وزیر طبانائی اختر ملک سوے دیگر بھی ہمراہ تھے وزیر اعلیٰ کے دورے کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کی دو روزہ دورے پر دیرہ غازی خان آمد وزیر اعلیٰ پنجاب دیولپنٹ آتھارٹی کی بہالی کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور ریڈیو پاکستان ملتان کے بلوچی پروگرام سمیز لیگر منصوبوں کا افتتاح کریں گے وزیر اعلیٰ غازی میڈیکل کالج کے کون وکیشن میں بھی شرکت کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کی دو روزہ دورے پر دیرہ غازی خان آمد وزیر اعلیٰ پنجاب دیولپنٹ آتھارٹی کی بہالی کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے اور ریڈیو پاکستان ملتان کے بلوچی پروگرام سمیز لیگر منصوبوں کا افتتاح بھی کریں گے وزیر اعلیٰ غازی میڈیکل کالج کے کون وکیشن میں بھی شرکت کریں گے کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب دو روزہ دورے پر دیرہ غازی خان پہنچے ہیں جنرل بس ٹینڈ میہ والی مسائل کا گھر بن گیا بس ٹینڈ پر بارشی اور سیبرش پانی کے طلاب کا منظر پیش کرنے لگا شہری اور مسافروں کو گزرنے مشکلات کا سامنا ہے پانی اور کیچڑ کی وجہ سے مسافروں کی آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے شہری کہتے ہیں کہ گزشتہ پندرہ روز سے پانی اور کیچڑ جنرل بس ٹینڈ کے مین گیٹ پر جمعہ ہے اس پر بات کریں گے اختر مجاز سے اختر بتائیے گا جی بالکل ہلکی سی اگر بارش آ جائے تو جنرل بس ٹینڈ میہ والی کی یہ صورتحال ہو جاتی ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے پانی میں سے گزرنے میں مجبور ہے یہ صورتحال ہے اسی طرح کافی سارے لوگ پانی سے گزرتے ہیں اور جہاں سے مسافر جب گزرتے ہیں تو ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں ان کے پاس سامان ہوتا ہے اس حوالے سے انہیں بے پناہ دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن مسبل کمیٹی انتظامیہ کی جانب سے اس طرح بالکل کوئی توجہ نہیں ہے یہ جنرل بس ٹینڈ جو ہے مسبل کمیٹی کے انڈر آتا ہے یہاں پہ جتنی شاپز ہیں ان سے ٹیکس بھی لیا جاتا ہے ان سے قرائجات بھی وصول کیے جاتے ہیں لیکن اس کے باراک سے دیکھا جائے تو سہولیات کیا ہیں سہولیات یہ ہیں کہ پچھلے کوئی دس روز سے یہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے پہلے کافی سارا پانی کھڑا تھا یہاں پہ اب یہاں پہ کیچڑ جمع ہو چکا ہے یہ صورتحالے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بھائی بہوں آوکے تھے نے آسان تا آن تو ونجون تو بہوں آوکے تھے نے کپڑی نالے خراب تھے نے ان اس تو بات بہوں مجبور ہی ہے اس پانی کے وجہ سے ہم لوگ بہت تانگ ہیں اور کافی آگے سے گھومکن آنا پڑتا ہے اور لیڈیز بھی چاہیے بڑھ مشکلات ان کے سامنا ہوتا ہے تو کپڑے گاڑیاں اور چھوٹے بچے سمان جن کے پاس ہوتا ہے وہ زیادہ مشکلات کا سامنا کرتی ہیں تو یہاں بیماری ہے مچھر اس کے علاوہ بدبو بہت تانگ ہے ان سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اچھے مزید حال کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ خوشی خرمی سے زیادہ گذر سکیں جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ اس پانی گندے پانی کی وجہ سے مچھر ہوتا ہے بدبو بھی ہوتا ہے اور پانی کی وجہ سے کیونکہ اس میں سیرج کا پانی بھی مکس ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے تافون پھیل جاتا ہے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کے اقدامات کیے جائیں لیکن تاحال مصبول کمیٹی کے یعنی اسے اس حوالے سے کوئی اقدامات نظر نہیں آئے جی اکثر مجاز بہت شکریہ آپ کا وزیراعظم پاکستان پورٹل پر شکایات کا اضالہ نہ ہونے پر وزیراعظم آفیس نے تحفظات کا اظہار کیا ہے وزیراعظم آفیس کی جانب سے شکایات کے لیے اکتالس دن دیے گئے شکایات کا اضالہ کیوں نہیں ہوا افتران سے سوال پوچھتے ہوئے وزیراعظم آفیس نے پنجاب کے تمام بڑے افتران کو دس دن میں شکایات کا اضالہ کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں محمود زہیر سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان پورٹل پر شکایات کا اضالہ نہ ہونے پر وزیراعظم آفیس نے تحفظات کا اظہار کیا ہے وزیراعظم آفیس کی جانب سے شکایات کے لیے اکتالس دن دیے گئے شکایات کا اضالہ کیوں نہیں ہوا افتران سے سوال پوچھتے ہوئے وزیراعظم آفیس نے منجاب کے تمام بڑے افتران کو دس دن میں شکایات کا اضالہ کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں سرکاری عدویات کی خریداری میں مبینہ طور پر کرپشن کا معاملہ عدالت انٹی کرپشن نے وکلا کے دلائل کے لیے ایک اور موقع دیتے ہوئے امیس نشتر ہسپتال عاشق ملک کی عبوری زمانت میں گیارہ مئی تک کی توسی کر دی ہے مزید جانتے ہیں مہر امران سے جیمران نگاہ کیجئے گا تفصیلات سے جی بلکل انٹی کرپشن عدالت میں آج امیس نشتر ہسپتال ملک عاشق سمیت نو ملزمان کے خلاف درخواست بوری زمانت پر سمات ہوئی جس میں عدالت نے وکلا کے دلائل کے لیے یہ سمات گیارہ جو مئی ہے اس تک ملتوی کردی واضح رہے جو امیس نشتر ہسپتال ڈکٹر عاشق ملک ہیں ان کے خلاف انٹی کرپشن میں مقدمہ درز کیا گیا تھا اور اس میں یہ موقف تیار کیا گیا تھا جو انٹی کرپشن کی جنب سے جلان پیش کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ امیس نشتر ہسپتال کے خلاف اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جو نو مختلف عدویات چوری کا جو کیس ہے وہ دیر کیا گیا ہے جس میں انٹی کرپشن نے ریکارڈ بھی اپنے تحویل میں لیا اور اس کے بعد جو ہے ان پر مقدمہ دارز کیا جس کے بعد امیس نشتر ہسپتال نے انٹی کرپشن عدالت سے بوری زمانت حاصل کر رکھی تھی آج امیس نشتر ہسپتال کی جانب سے وکلا نے دلائل پیش کی کہ ڈی جی انٹی کرپشن کو ہم نے انکوائری کے لیے جو ہے درخواست دی ہوئی ہے اور جیسے ہی ڈی جی انٹی کرپشن کی جانب سے کوئی جواب آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم وہ عدالت میں مزید جو دلائل ہیں وہ پیش کریں گے جس بنیاد پر فاضل عدالت کے جائج نے امیس نشتر ہسپتال کے خلاف جو یہ بوری زمانت ہے اس میں توسیح کرتے ہوئے گیارہ مائی تک ملتوی کر دی ہے جی بہت شکریہ ڈیسٹرک انڈسٹریل ہوم سنتزار میں سال دو ہزار اٹھارہ سے مارچ دو ہزار انس سر پاس سوٹ ہونے والی طالبات کی ریپورٹ جاری کر دی گئی ارجہ ورک اور پینٹنگ کی کلاس میں طالبات کی تعداد کم رہی اس پر بات کر لیتے ہیں سہیرہ تارک سے سہیرہ بتائیے گا کیا وجہ ہے کہ اس پر طالبات کی تعداد کم رہی ہے جی بلکل ڈیسٹرک انڈسٹریل ہوم سنتزار میں سال دو ہزار اٹھارہ سے مارچ دو ہزار انس تک جتنی طالبات میں مختلف کورسز میں پاس آؤٹ کر لیا ہے ان کی سالانہ ریپورٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے اور اس کے مطابق ککنگ کلاس میں سو سے زائد طالبات جو ہیں انہوں نے اس سال میں سنتزار سے ککنگ کلاسز میں ککنگ کرنا سیکھا اور یہاں سے پھر پاس آؤٹ ہو گئی اور ان کو سیٹیفیکیٹ بھی دیا گیا اسی طرح سے بیوٹیشن کلاس اور سلائی کڑھائی کی جو کلاس ہے اس میں بھی طالبات نے سو کے قریب یا پچاس سے زائد طالبات نے پاس آؤٹ کیا ہے جبکہ پینٹنگ کی کلاس اڈہ ورک میں جو ہے طالبات کی تعداد کم رہی ہے ہمارے ساتھ مینیجر سنتزار موجود ہیں مضامل صاحب ان سے جانتے ہیں جو ہماری زیادہ تعداد والی کلاس ہیں دیفنیٹلی وہ جو تیلرنگ اور جس طرح آپ نے فرمایا کوکنگ کی ہے اور بیوٹیشن کی ہے تو جو تیلرنگ کی تو ہمارے پاس دو اپنی گارمنٹ کی ٹیچرز ہیں تو اس لئے ان کی تعداد زیادہ ہے تو رہا بیوٹیشن تو چونکہ ہمارے جو اس وقت فیشن کا یا جو ٹرینڈ ہے بچوں کے زیادہ ایڈمیشن کا جی ٹھیک ہے سہرہ تاریخ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی ابھی آپ کو دیرہ غازی خان لیے چلیں گے جہاں غازی میڈیکل کالج میں وزرعالہ پنجاب صدار اسمان بزدار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ہم نے وزٹ کیا اور یہاں پہ جو مسنگ فسیلیٹیز تھی جو کہ یہاں پہ جو بگایا کام تھا اس ہسپیٹل کا اس کے لئے ہم نے فنڈ مختص کیے چار ارب روپے کے فنڈ ہم نے مختص کر دیئے ہیں دو ارب روپے خرچ ہو چکا ہے اور دو ارب روپے کا مزید ہونا باقی ہے دیرہ غازی خان ایک پسماندہ علاقہ ہے یہاں پہ ہیلت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر تھی انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت کی آنے کے بعد ہم نے اپنا فوکس غریب علاقوں کی طرف کنورٹ کیا ہے اور اس علاقے کی پسماندگی جنوبی پنجاب کی پسماندگی کی ختم کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے پچھلے ادوار کی طرح نہیں ہوگا جو ایلوکیشن تو چالیس پرسنٹ کی کی جاتی تھی اور ریلیزز بارہ پرسنٹ کی کی جاتی تھی انشاءاللہ اس دفعہ نہیں ہوگا اور اس کے اوپر خصوصی توجہ ہم نے دی گیا اس کے ساتھ جو یہاں کے ڈاکٹرز کا مسئلہ تھا خصوصاً دیرہ غازی خان اور بیکوہ ڈیریاز کے جو ڈاکٹرز کا ایشو تھا ان کو ابھی پنجاب کابینہ نے ان کو ریگل رائز کرنے کے لیے چار سال کی بجائے تین سال کر دی ہے اور اس کے ساتھ مجھے یاد ہے جو ٹریبل ایریا کوہ سلیمان سے جو سٹوڈنٹ تھے انہوں نے دھرنا دیا ہوتا تھا گیٹ کے سامنے غازی میڈیکل کالج میں ان کی سیٹیں نہیں تھی پنجاب کابینہ نے پانچ سیٹیں ٹریبل ایریا کوہ سلیمان کے سٹوڈنٹس کے لیے مختص کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیرہ غازی خان میں ہم نے ہیلتھ کارڈ کا سلسلہ بھی تقسیم کیے تھے پچھلے دورے میں میں نے تقسیم کیے تھے اور آج ٹیلی میڈیسن کا بھی افتتاہ کر دیا ہے اس کے ساتھ راجنپور لیہ میں بھی ہم دو دو سو بیڈڈ مدر اینڈ چائلڈ کیر ہسپیٹل بھی بنا رہے ہیں اس کے علاوہ جب میں نے دورہ کیا تھا مجھے یاد ہے ایک سب پانچ پراجیکٹس کا میں نے اعلان کیا تھا جس میں تونسہ شریف کوہ سلیمان کے پراجیکٹس دی ہیں مجھے ایک ایک چیز یاد ہے اور اس پہ میں نے فوکس کیا ہوا ہے انشاءاللہ جتنے وعدے کیے ہیں وہ انشاءاللہ ہم پورے کریں گے دیرہ غازی خان میں میں نے میر چاکر خان ریند یونیسٹی آف ٹکنالوجی کا اعلان کیا تھا جس کا ایکٹ پنجاب اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے نئے مالی سال میں انشاءاللہ اس کی وائس چانسلر کو بھی تائنات کر کے اس کو ہم فنکشنل کریں گے جیسا کہ آپ کیوں پتہ ہے غازی یونیسٹی کے وائس چانسلر صاحب آ چکے ہیں چار سال تک یہاں وائس چانسلر نہیں تھا اس کا سینڈکیٹ ہم نے مکمل کر دیا مجھے امید ہے انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم اس کے کیمپس کو کمپلیٹ کریں گے اور اپنی فیکلٹی کو مکمل کریں گے دیرہ غازی خان میں ایک آئی ٹی ٹاور بنانے کا بھی تجویز زیرے گوھر ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ہم عمل کریں گے جو دیرہ غازی خان کے اس کے علاوہ جو منصوبہ جات تھے مجھے یاد ہیں جن کا میں نے اعلان کیا جن کی میں ابھی ذکر جن کا کر رہا ہوں کہ دیرہ غازی خان کا ایک بائی پاس کا منصوبہ کافی عرصے سے پینڈنگ ہے جن کے لئے پانچ ارب روپے کی رکم کی ضرورت ہے فیڈل گورنمنٹ سے بات ہو چکی ہے انشاءاللہ اگلے مالی سال میں دیرہ غازی خان کا یہ سترہ کلومیٹر کا بائی پاس بھی بن جائے گا مظافرگرد دیرہ غازی خان دو رویہ کرنے کے لئے چار کروڑ روپے کے فرنڈز ہم نے فراہم کر دی ہیں انشاءاللہ اگلے دورے میں ہم اس کا افتتاہ کریں گے اس کے ساتھ طیب اردگان ہاؤسپیٹل کی ایکسٹینشن بھی ہے اس کو بھی انشاءاللہ اس کا بھی افتتاہ کر رہے ہیں دیرہ غازی خان کے ریلوے سٹیشن کے لئے فیڈل منسٹر فر ریلوے کو خصوصی طور پر میں نے ریکویسٹ کی ہے جس کی ایکسٹینشن اور رینویشن انشاءاللہ بہت جلد شروع ہو جائے ڈی جی خان پسماندہ علاقہ ہے جہاں صحت کی سہولتوں کا رسمان بزدار غازی میڈیکل کالج میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مزفرگر روٹ کو دو رویا کرنے کے لئے فنڈز جاری کر دی ہیں جس کا افتتاہ جو ہے وہ اگلے دورے میں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بیعکارہ کام کے لئے چار ارب کے فنڈز مختص کر دی ہیں ڈی جی خان میں صحت کی سہولیات کم تھی ہم نے جنوبی پنجاب کی پسماندگی کو کم کرنے کا آیادہ کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قبائلی علاقوں کے طلبہ کے لئے ہم کام کر رہے ہیں آج ہم نے ٹیالی میڈیسن کا افتتاہ کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ راجنپور اور لیہ میں زچہ بچہ ہسپتال بنا رہے ہیں جتنے وعدے کیے ہیں پورے کریں گے ڈی جی خان میں آئی تی ٹاور بنانے کی تجویر زیر غور ہے جب بھی کوئی کام ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لئے کرے گی یہاں وقت تو آہا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک یہاں آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کرے پنجاب ڈیڈی چلک ایڈمی میں تربیتی کورس مکمل کرنے والے جیڈز کے اعزاز میں تقریب کا احتمام کیا گیا چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان کی خصوصی شرکت چیف جسٹس ہائی کورٹ نے بہترین کار کر دی پر ڈیسٹرک انسیشن جج کیسر نظیر بٹ کو تعریفی سیٹفیکیٹ سے نوازہ ہے اسی پر بات کریں گے سینئر کورٹ رپورٹر مالک اشرف سے مالک اشرف اپڈیٹ کیجئے گا مالک اشرف سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں تربیتی کورٹ مکمل کرنے والے ججس کے اعزاز میں تقریب ہوئی ہے چیف جسٹس سہر ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان نے خصوصی شرکت کی ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ نے بہترین کار کردگی پر نسیر کنسیشن جج خیسر نظیر بٹ کو تعریفی سیٹفیکیٹ سے نوازہ ہے اس کے علاوہ چیف جسٹس نے جج انصداد دشتگردی کورٹ ملتان ملک خالد محمود کو بھی بہترین کار کردگی پر تعریفی سرٹیفیکیٹ دیا ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ ملتان سہیل اکرام کو بھی سرٹیفیکیٹ دیا گیا پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں تربیتی کورٹ مکمل کرنے والے ججس کے اعزاز میں تقریب کا احسامام کیا گیا مزید پاس کرتے ہیں ملی کشرف سے جی ملی کشرف اس حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں گواہوں کے تحفظ کے حوالے سے ہونے والی تربیتی ورکشاپ کے ستاہوں پر ججس کے اعزاز میں ایک تقریب کا احسامام کیا گیا ہے جس میں چیف جس اللہورہی کورٹ سردار محمد شمیم خان نے اکسوسی شرکت کی ہے اور انہوں نے بہترین کارکردی پر دسٹرک انسیشن جائج بہاولوکور کیسر نظیب بٹ کو تریفی سند دی ہے اور اس کے علاوہ ساتھے دہشگردی کورٹ ملتان کے جج مال خالد محمود کو بھی اچھی پروفارمس پر ان کے بھی تریفی سٹرکیٹس دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دسٹرک انسیشن جائج ملتان سہل اکرام کے علاوہ دیگر ججس کو بھی تریفی سٹرکیٹس دیا گیا ہیں چیف جس اللہورہی کورٹ سردار محمد شمیم خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ججس جو ہیں وہ انہوں نے بروکت نساب کی فراہمی میں ان کا اپرول انتہائی عام ہے اور انہوں نے ساڑھے آٹھ لاکھ سے زیاد مقدمات کے فیصلے کرنے پر ججس کو تریف بھی کی اور ان کے کارکردیوں سراحہ یہ تربیتر ورکشاب جو تھی وہ بیٹش ہائی کمیشن اور پنجاب جیس اکیڈمی کے بہمی اشتراک سے انقاد کیا گیا تھا اور اس میں گواہوں کے تفوت کے قانون کے حوالے سے ججس کو اگاہی دی گئی تھی چیف جس اللہورہی کورٹ سردار محمد شمیم خان کا کہنا تھا کہ بعض جو گواہ ہیں وہ خوف کی وجہ سے پیش نہیں ہوتے جس کی وجہ سے جو اس کا فیدہ ہے وہ مرزم گوتا ہے اور یہ تربیتر ورکشاب کا مقصد جو تھا وہ گواہوں کے تفوت کو یقینی بنانا تاکہ وہ لوگ وہاں پہ جا کے جو ججس ہیں ان کے گواہوں کے بینات کو بدل نظر آکھتے ہوئے بروقت فیصل سنائے اور مرزمان کو سزائیں دی جا سکیں اور اس حوالے سے اس تقریب میں نہ سے بیٹش ہائی کمیشن کے نمائن تھے بلکہ ڈی جی جیش اکیڈمی اس میں تھے وہ بھی شریف گواہ اور دیگر ججس نے بھی کثیر تعداد میں شکر کی جی جی ملی کشب بہت شکریہ آپ کا رحیم یار خان میں تاج گڑ روڈ پر چلتی سکول وین میں آکھ لگ گئی تین بچے زخمی ہوئے تبی امداد کے لیے شیخ زیاد امرجنسی برن یونٹ منتقل کر دیا گیا ڈی پی عمر سلامت نے ہسپتال میں زیر علاج بچوں کی آیادت کی اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ سکول وین میں آگ سیلنڈر پھٹنے کے باعث لگی جس کے بعد مقامی لوگوں نے اپنی مدد آف کے تحت آف پر قابو پایا ڈی پی عمر سلامت زخمی ہونے والے بچوں کی خیر و آفیت دریافت کرنے کے لیے شیخ صیعت ہسپتال پہنچے اور ڈاکٹر سے بچوں کی صورتحال بارے آگاہی حاصل کی انہوں نے اسپتال انتظامیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہدایات بھی دی ڈی پیوں نے مقامی پولیس سے حادث کی تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی دنیا پور کے نواحی علاقے چک نمبر 235 ڈبلیو بی کے رہاشی تھانا صدر پولیس کے خلاف سرا پہتجاج ہے چار ماہ قبل سترہ سالہ عمر فاروق دوست کے بلانے پر گھر سے باہر گیا لیکن آج تک لوٹ کر نہیں آیا متعدد بار پولیس کو درخواستے دیں لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی گزشتہ روز ڈی پیو لودھرہ کی کھلی کا چہری میں پیش ہونے کے بعد مقدمے کا اندراج ہوا لیکن پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی سترہ سالہ لڑکے عمر فاروق کے والدین غم سے نڈھال ہیں عمر فاروق کی والدہ کا کہنا ہے کہ چار ماہ سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کے بیٹے کا کوئی عطا پتہ نہیں انہوں نے عالی حکام سے ملزمان کے خلاف کاروائی کر کے ان کے بیٹے کا پتہ لگوانے کا مطالبہ کیا ہے لائن سپرٹینڈن مزفرگرد اکرم خان گوپانگ نے بجلی چوروں کے خلاف میپ کو حکام اور تھانہ صدر میں ایف آئی آر درج کرنے کی درخواستے دی ہے ایڈیشنل چیف انجینئر میپ کو سلیم خان کی ہدایت کے بعد مزفرگرد نے بجلی چوروں کے خلاف کاروائیاں تیز کر دی گئیں لائن سپرٹینڈن اکرم خان گوپانگ نے میپ کو مولتان اور تھانہ صدر میں بجلی چوروں کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کے لیے درخواستی تھی شیشہ روٹ کا رہائشی بچے کے تلاش میں مدد کی اپیل کے لیے روحی کے دفتران پہنچا کہتا ہے کہ چار روز قبل ویہاڑی چوک سے گم ہونے والا سکندر تاہال نہیں مل سکا امام بخش کا کہنا ہے کہ چار روز قبل اس کا نو سالہ بیٹا سکندر ویہاڑی چوک کام کے لیے گیا اور گھر نہیں لوٹا بچے کی گمشتگی کی ترخواستانہ سیتل ماری میں بھی دی گئی مگر تاہال سکندر نہیں مل سکا علاقے میں بھی ہر جگہ تلاش کیا گیا مگر کامیابی نہیں ملی سکندر کی گمشتگی کی وجہ سے گھر والوں کا رو رو کر برا حال ہے یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک بولیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں ہیڈ محمد والا روڈ کے دونوں اطراف پر گندگی کے دھیر لگے شہریوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا زلائی انتظامیہ ملتان کے کلین اینڈ گرین ملتان کے دعوے بھی دعوے تک محدود رہ گئے ہیں ویسٹ منیجمنٹ کمپنی بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے محمد مقصود کے ریپورٹ دیکھئے ہیڈ محمد والا روڈ پر گندگی کے دھیروں کے باعث شہریوں کا جینا محال ہے میلوں دور تک گندگی کے دھیر لگا دیے گئے ویسٹ منیجمنٹ کمپنی بھی گندگی ختم کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے زلائی انتظامیہ کے کلین اینڈ گرین ملتان کے دعوے بھی دعوے کے حد تک ہی محدود ہو کر رہ گئے شہریوں کا کہنا تھا کہ گندگی کی وجہ سے بچے بیمار ہو رہے ہیں اتنی ہماری دہاری نہیں جتنا علاج پر خرچ ہو جاتا ہے ہیڈ محمد والا روڈ پر ایک رہ گیر کا کہنا تھا کہ بدبو سے برا حال ہے شام کے وقت کورے کو آگ لگا دی جاتی ہے جس کے دھویں سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے ڈیپٹی کمیشنر ملتان سے درخواست ہے کہ اس گندگی کو ختم کیا جائے کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ محمد مقصود ملتان علاقائی مسائل کی ہی بات کر لیتے ہیں رحیم یار خان میں بستی حاجی احمد علی سیورش کے پانی میں ڈوب گئی ہے مین سیورش لائن بیچنے کے وائد لوگوں کے ملکیتی پلار تالاب میں تنزیل ہو گئے ہیں تافن اور مچھروں کی وحتات سے بیماریاں پھیلنے لگی دیکھتے ہیں آسین صدیق کی ریپورٹ یہ مناظر کسی دور افدادہ گاؤں کے نہیں بلکہ رحیم یار خان شہر میں واقعہ بستی حاجی احمد کے ہیں عرصے دو سال سے سیورش لائن خراب ہونے کے باعث سیورش کا پانی گلیوں سے بہتا ہوا رہائشی خالی پلارٹوں میں جگہ بناتے ہوئے تلاب کی شکل افتیار کر گیا تافن اور بدبو کی وجہ سے یہاں رہنا مشکل ہو چکا ہے گندے پانی پر پننے والے مچھر ہر گھر میں بیماری پھلا رہے ہیں مسلسل گندے پانی نے قریبی گھروں کی بنیادیں کمزور کر دی ہوئی ہیں بستی حاجی احمد پور کے باسیوں نے کانسلر کے خلاف نعرے لگا کر احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب خدا کر دیکھیں کہ یہاں کے لوگ سیورش کے پانی کے باعث کتنے تافن زیادہ محول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کیمرمن انور سحیل کے ساتھ آسم صدیق روحی رہیم یارکان دیرہ خازی خان محولہ پیر قطال میں سیورش سسٹم نہ کارا ہو گیا گندہ پانی گلیوں میں جمع ہونے کے باعث اہل علاقہ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا آشر اشواق کے ریپورٹ دیکھئے یونین کونسل نمبر ایک محولہ پیر قطال ڈی جی خان کے رہائشوں کی جانب سے سیورش کے ناکز انتظامات پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کی جانب سے کارپریشن کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی گئی ان کا مزید کہنا تھا گندہ پانی گلیوں میں جمع ہونے کے باعث وہ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئی ہیں مظاہرے میں شریک شہریوں کا کہنا تھا کہ ان کی جانب سے متعدد بار محلے کی صفائی کے لیے کارپریشن کو درخواست دی گئی مگر کارپریشن انتظامیہ کی جانب سے کوئی شنوائی نہ ہو سکی اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مسئلے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ آشیر اشواق روحی ڈیرہ گازی خان اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار تو انسا میں اپنے گھر کی جانب رما دوا ہے یہ ان کا پروٹوکول ہے جو دیکھا جا سکتا ہے روحی کی سکرین پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس سے قبل دیرہ گازی خان میں غازی میڈیکل کالج میں تقریب سے خطاب کیا اور وہاں پر مختلف جو پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے بات چیت کی فنڈز کے اجرہ کے حوالے سے بات چیت کی اور اب اس تقریب سے شرکت کے بعد وہ اپنے گھر کی جانب جا رہے ہیں اگر ان کے سکیجول کی بات کی جائے تو مختلف میٹنگز جو ہے وہ وزراء کے ساتھ اور ایم این ایس کے ساتھ جو ہے وہ تیہ ہے اور دو دن کا یہ ان کا جو ہے سٹے ہوگا دیرہ گازی خان میں کل شام کو وہ لہور روانہ ہو جائیں گے یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کو بتائیں کہ علاقائی مسائل ہیں کہ تھمنے میں نہیں آ رہے جلال پور پیروالہ میں میوسیپل کمیٹی انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث سیورس سسٹم ناکارہ ہونے پر اسامہ کالونی وارڈ نمبر بارہ کی گلیاں ندین آلوں میں تبدیل ہو گئے ہیں میوسیپل کمیٹی جلال پور پیروالہ کی مبینہ بارہ کا سیورس سسٹم ناکارہ ہونے پر شہری انتظامیہ کے خلاف سرابہ احتجاج بن گئے یہ احتجاج میں شرکت کی طلبہ کا کہنا تھا کہ گلیوں میں پانی جمع ہونے سے سکول جاتے وقت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے متعدد بار گندے پانی میں گرنے کی واقعات بھی پیش آ چکے ہیں روزانہ سکول تلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اس گندے پانی کی وجہ سے ہماری یونی فارم خراب ہو جاتے ہیں سینکل پر آتے ہیں یہاں ہم کتنی مرد با گر بھی چکے ہیں اور پھر ہم اور وردی بتالنے کے لیے گھات جاتے ہیں طلبہ نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ گلیوں میں جمع پانی کی نقاسی کے لیے سیورے سسٹم کو مرمت کرایا جائے کیمرہ ٹیم کے ہمارا رانا شاکت روحی زلال پور گرمی نے اپنا اثر دکھایا تو سنف نازوک نے سورج کی کرنوں سے آنکھیں بچانے کے لیے منفرد رنگوں اور ڈیزائنوں کی سنگلاسز کا استعمال شروع کر دیا سورج کی چپتی کرنے اور شدید گرمی سنف نازوک کی جھیل سی آنکھوں کو جھلسا دیتی ہیں ایسے میں دھوپ کے چشمے نگاہوں کو تھنڈک بخشتے ہیں آنکھیں قدرت کا انمول توفہ ہونے کے ساتھ دھوپ سے بچایا جائے سنگلاسز استعمال کرنی چاہیے آنکھوں کو پروٹیکٹ رکھتی ہیں جیسے دھوپ پرڑی ہے ملتان میں سے سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے اور اس کے لئے آپ کو سنگلاسز یوز کرنے چاہیے ابھی سیزن بھی نہیں سٹارٹ ہوا گرمی کا اور پھر بھی کافی زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو آئی تنک یہ بیٹر ہے کہ انسان اپنے آئیس کو پروٹیکشن دے اور پہلے سے پریکارٹ کریں میک اپ کیے چہرے پر دیدہ زیب سنگلاسز دلکش بنانے کے ساتھ شخصیت کو ایسے چار چاند لگاتے ہیں کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں جیسے کہ آج کل گرمی چل رہی ہے سن لائٹ سے بچنے کے لئے خواتین جو ہیں گلاسز یوز کرتے ہیں آئیس کو بچانے کے لئے سن لائٹ سے پر ویسے بھی دیکھا جائے تو فینسی جو ہیں گلاسز زیادہ اس کے لئے یوز ہوتی ہیں فیشن کرنے کے لئے ملتان میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اور ملتان کی گرمی مشہور بھی ہے اور میں اپنی آئیس کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے سن گلاسز یوز کرتی ہوں کیونکہ اسے ہماری آئیس کافی بچی رہتی ہیں سورج کے تیور دیکھتے ہی اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں مرد اور خواتین نے سن گلاسز کی خریداری کے لئے بازاروں کا رخ کر لیا فیشن کی بڑھتی ہوئی دور میں خواتین سن گلاسز بھی لباس جلری اور بیگز کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کرتی ہیں مارکیٹ میں جدید اور برینڈڈ سن گلاسز کی وسیع رینج موجود ہے جن کی قیمتیں دو تین سو سے ہزاروں تک ہیں نفیس اور دیدہ زیب سن گلاسز دھوپ سے بچنے کے ساتھ دلکش نظر آنے کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہیں کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ سہیرہ تارک ملتان سہیرہ تارک کیا ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے اس کے ساتھ ہی تین بجے کے بلٹن سے ابھی تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور تفصیلات جانے کے لئے دیکھتے رہیے صرف روحی